ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو اگر ممبئی جانا ہے تو آپ تیرنگا نکالیے اپنی گاڑی میں رکھئے اور آپ آگے جا سکتے ہیں میں نے تیرنگا نکالا گاڑی سے خود نیچے اترا اور میں نے کہا کہ گاڑی تو رکھ میں پیدل جاؤں گا لیکن تیرنگے کو نہیں چھوڑوں گا جس کسی کو جس جماعت کے اندر جانا ہے جس کا جھنڈا پکڑنا ہے کس کا مفلر پہننا ہے یہ آپ کا اختیار ہے لیکن ایک مرتبہ ہم سب کو مسلمان بن کر سڑکوں پر اترنے کی ضرورت رہے گی میرے بھائی یعنی کی گیارہ اور بارہ جب ہم یہاں پر ہیں تو اومیکرون ہم جاتے ہی سب شروع اگر آپ بولے ہوتے اصد بھائی اجازت دی ہے تیرہ تاریخ کے دن پھر آ جائیں گے گاڑیاں لے کے یہاں پر پھر تو روک نہیں سکتے ہیں ہمارے کو تو یہ دیکھئے کیسی باکھلا آٹ ہے کہ ہم کو روکنے کے لیے ایک ایسا نوٹیفکیشن رات میں بارہ بجے نکالا گیا کہ یہ دو دن کے لیے ہے تو ہم کوئی بھی سبا کو اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں پر آئے الحمدللہ میں آپ لوگوں کا تمام لوگوں کا تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ رہے تھے سرکار میری ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں سمجھ رہا تھا آوام میری ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں انہوں نے پوری طاقت لگا دی میں یہاں پہنچ نہ سکو میں نے پوری طاقت لگا دی اسی لئے کہہ رہا ہوں ممبئی لو میں آ گیا ابھی یہ تو بس ایک ہماری آواز پر ہی چھا گئی اتنی بوکھلا ہٹ یہ تو صرف ایک غرہ ہٹ تھی ابھی ابھی دہارنا باقی ہے تمہیں جب الحمدللہ ہم آرنگ آباز سے تقریباً سوہ دو سو گاڑیوں کا کافلہ لے کر نکلے تو ہماری یہ جو چاہنے والی آپ کو وہ آرنگ آباز سے نکلنے ہی نہیں دیتے میں الحمدللہ آرنگ آباز شوڑ دیا بولے احمد نگر بہت پولیس لگائے بس وہاں سے پلٹ کے آنا پھوڑیں گا میں احمد نگر سے بھی نکل گیا بولے پونہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں میں پونہ بھی نکل گیا ایک جگہ پہ رکائے اور مجھے کہے کہ آپ اب اس کے آگے نہیں اس کے آگے نہیں جا سکتے نبلا صاحب میں امیجیٹ واپس جاتا ہوں کیونکہ میں اگر آپ مجھے سڑک سے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں میں اپنے گاڑیاں رکھوں گا اور پورے مہاراشتہ کی آوام سے کہوں گا کہ ٹرینوں کے اوپر چڑ جا دیکھتے ہیں کون کا ایسا رکھتا ہے وہ ادھیکاری نے بولا مئی رکھوں صاحب کس سے تو بھی بات کیا اور بولا جاؤ صاحب لیکن میں نے آج ان تیرہ گھنٹوں کے سفر کے اندر ایک بات کا مجھے احساس ہوا کہ لوگ یوں ہی مجلس کو شیروں کی جماعت نہیں کہتے ہیں کچھ تو ہے کہ اتنی طاقت لگا دی گئی اور میں ایک صاف شبدوں کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں اور میری بات رکھنے سے پہلے میں مہاراشتہ کی اور ممبئی پولیس کا تہدل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ جو رکاوٹیں پیدا کی گئی تھی اس میں پولیس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا آپ اپنا فرض نبھا رہے تھے میں اپنا کام کر رہا تھا لیکن کون لوگ تھے جو ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ انتیاس جلیل اور عصد الدین اویسی صاحب ممبئی تک نہیں آنا چاہیے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جب پروگرام ہم نے لینے کا تیہ کیا تھا تو ہم نے لوگوں سے یہ بتایا یہ ہماری سیاسی جماعت کا کوئی کارکرم نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے ہم نے تمام کانگریس کے راشتہ وادی کانگریس کے سماز وادی پارٹی کے اور اب تو شیف سینہ بھی مسلمانوں کی بات کرتی ہے ان کے بھی نیتاؤں کو ہم نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کیا اپنے خوم کے ساتھ ہو رہے نائنصافیوں کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں آسکتے کیا ہمیں ان مراتھا بھائیوں سے سیکھنا نہیں چاہیے کہ جنہوں نے جب اپنے ریزرویشن کے لیے سڑکوں کے اوپر آندولن کیا تو شیف سینہ کا مراتھا ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو یا کانگریس کا ہو یا ان سی پی کا ہو یہ پورے کے پورے میدان میں اترے تو اپنی سیاسی جماعت کا مفلر پہن کر نہیں اترے وہ مراتھا بن کر وہاں پر اترے لیکن ہم نے جب یہی پیغام یہی انویٹیشن سب ہی ہمارے راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کو ہم نے دیا تو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا بہت عزت کے ساتھ ہم نے ان لوگوں کو نیوتا دیا انویٹیشن دیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ کیا کر لیں گے آپ ریزرویشن کا تو اتنا پرانا معاملہ ہے وقت کی زمینیں اب کہاں بچی ہے آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں الیکشن کے وقت ایک بات کہی تھی دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں منزل ملے نہ ملے یہ مخدر کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کرے یہ غلط بات ہے ہم کوشش کریں گے پوری امانداری کے ساتھ کوشش کریں گے اور جب امانداری کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجے کیسے ہوتے ہیں الحمدللہ وہی ایک نتیجہ آپ کے سامنے آج آپ کا بیٹا آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے ہم نے امانداری کے ساتھ محنت کی اسی لئے جب لوگوں نے مجھ سے پترکاروں نے کہا کہ آپ بھاشن میں اسس صحاب کیا بولنے والے ہیں آپ کیا بولنے والے ہیں تو اب ہم سے بھاشن کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں یہ جو سکرین لگائے ہیں نا دو سکرین لگائے ہیں ان کو آج ادھیرنے بھی والے ہیں اسکرین کے ذریعے دکھانے والے ہیں کہ کس طرح سے اس قوم کا کھیل کھیلا جاتا ہے ان کی ہی زبانی دکھانے والے ہیں کہ اس قوم کو کس طرح سے ایک کھلونا بنا کر رکھا گیا ہے ایک ربر سٹیم کی طرح رکھا گیا ہے الیکشن آیا آجاؤ پھر اپنی گلیوں کے اندر مسلمانوں سے ووٹ مانگنے کے لئے آجاؤ سب نے دکھاؤ کہ ہم یہ دے دیں گے ہم وہ دے دیں گے الیکشن آیا جیت گئے ختم ہو گئی بات ہمارا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے لوگوں نے کہا یہی وقت آپ نے کیوں چنے ایک پترکار صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پہ راجنیتی نہیں کر رہے میں نے کہا سو پرسنٹ نہیں دو سو ٹک کے راجنیتی کر رہے ہیں ہم اور یہی وقت کیوں کر رہے ہیں کہ پورے مارا شاہ کے اندر نگر پریشت کے چناؤ ہے دوبارہ ہماری چوکھٹوں کے اوپر یہی لوگ آنے والے ہیں آج جو لوگ اورنگ آباد سے یا پورے مہارا شاہ کے کونے کونے سے آئے ہیں ہم نے کسی کو گاڑی نہیں دی کسی کی گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں بھرا کسی کو پیسہ نہیں دیا لیکن اس کے باوجود بھی اتنی تعداد کے اندر اگر نوجوان بزرگ نکل کر آئے تو کہیں نہ کہیں انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم جس مدے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے آنے والے مستقبل سے یہ تعلق رکھتا ہے کہاں ہے وہ تیرنو ہزار اکر زمین مہارا شاہ کی نائنٹی تھری تھاؤزن اکر زمین کہاں ہے وہ کس نے کس کو باتا ہے کس نے کس کو بیچا ہے الحمدللہ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں مہارا شاہ وف بوٹ کا صدسیہ ہوئے ممبر بنے ہوئے ان آٹھ مہینوں کے اندر الحمدللہ نو افائیار ریجسٹر کروایا ہوں میں نے پورے مہارا شاہ کے اندر نو افائیار بڑے بڑے دھنہ سیٹوں کے خلاف افائیار جو سوستے تھے کہ ہمیں کون روک سکتا ہے ہم تو پیسوں سے سب کو خرید سکتے ہیں اور خریدے ہیں ان کے اندر در نہیں تھا خوف نہیں تھا وہ سوستے تھے کہ ہمارا کون بال باقا کر سکتا ہے ہم تو پیسوں سے سب کو خرید سکتے ہیں انہیں کیا معلوم ہے کہ بازاروں کے اندر کتے کے بچے بکتے ہیں بازار میں خرید سکتے ہیں بازار میں کیا نہیں خرید سکتے ہیں ایک ہے سٹیج پہ اور اس نے لے کی ہے باقی ہم چھوٹے چھوٹے ہیں اسد بھائی کو دیکھ کے الحمدللہ پہلے پہلے پارلیمنٹ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی والے سوستے تھے یہ اکیلے ہے اتہ بولتے اور اب یہ بھی آگیا اتہ بہتی بولتا ہے لیکن مجھے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جس شخص کو الحمدللہ پوری دنیا دیکھتی ہے پورے ملک کے اندر اگر کوئی ایک جانباس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر ہماری حق کی آواز وہاں پر بلند کرتا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اسی میرے خائط کے بازو جا کر بیٹھنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ پارلیمنٹ کے اندر جب لوگ کہتے تھے کہ یہ تو صرف حیدر آباد کی ایک ہی جماعت ہے حیدر آباد تک محدود ہے یہ ایک کے دو نہیں ہوں گے تو الحمدللہ ایک کے دو ہوگے دو کے چار ہوں گے چار کے چھے ہوں گے چھے کے آٹھ ہوں گے اور آٹھ کے دس بھی ہوگے بشرتے بشرتے ہمیں جس نیک نیتی کے ساتھ جس ایک جہیتی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر اس طرح اگر کام کرے میں تو ممبئی کے نوجوانوں کے اندر جو جذبہ اور جو جوش دیکھتا ہوں کبھی کبھی عصر صاحب کو یہ دل بولنا چاہتا ہے کہ عصر صاحب ممبئی میرے حوالے کر دیجئے گا دیکھئے ممبئی کی کیسے کائی پلک کر جاتا ہوں کر رہے ہمارے فیاض بھائی بھی کام کر رہے ہیں وارث بھائی بھی کام کر رہے ہیں ہمارے کارپوریٹرز بھی کام کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو آج یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم صرف عہدہ لیں گے مارا شاہ کے کونے کونے سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو آنا ہے کچھ لوگوں نے بہانے بنائے میں نے جب میٹنگ لیا تو ایک نے کہا میں چالیس گاڑی لے کر آ رہا ہوں آخر میں لایا چار ایک نے کہا بیس گاڑیوں کا تو نمبر لکھ لو صاحب لایا تین گھر کو جانا پڑیں گا بھئی کام کرو گے تو ٹکو گے نہیں کرو گے تو آپ کو بھی جانا پڑے گا اور یہ فیصلے ہم کو اپنے پارٹی کے حق کے اندر لینے پڑیں گے جو کام کریں گا وہ مجلس کے اندر آگے پڑے گا جو نہیں کرے گا اس کو گھر میں جانا پڑے گا کیونکہ ہم یہ جب جشبہ اور جوش دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر اورنگا بات سے ایک ایمپی چنکر آ سکتا ہے تو ممبئی سے ہم چار ایمیلیس کیوں نہیں چنکر لاسکے بشر پر ایک طاقت بن کر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے ہمارے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم وہ کر پائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے مہراشتہ کے اندر سب سے زیادہ زرخے زمین کہیں پر ہے تو وہ ممبئی کے اندر ہے جہاں پر ہم بہت اچھے نتیجے لے کر آ سکتے ہیں دوستوں یہ جب ہم نے نکلنے کا فیصلہ کیا پوری تیاری ہو گئی اور ہاں میں نے جس طرح سے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ آدھا کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ کارکرام اگر یہاں پر ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے مہراشتہ کے ورکنگ پریسیڈنٹ ڈاکٹر غفار خادری صاحب کی محنتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بس لئے اتنے دنوں سے وہ یہاں پر آ کر بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا وہ کام کیا ورنہ یہ عالم ہے ہمارا کہ پولیس نے کہا نہیں کرنا نہیں کریں گے ٹھیک ہے صاحب نہیں کریں گے یہ مجلس میں نہیں چلے گا یہ مجلس میں خطہ ہی نہیں چلے گا اسی لئے جب علاق ادھا جگہ کے اوپر ہم کو روکا جا رہا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ پولیس کو تو بیچارے سامنے کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کون لوگ ہے جن کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہو چکا ہے مجلس کی وجہ سے کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو ہماری جاگیر تھی یہ ہمارے علاوہ کہاں جا سکتے ہیں ان کو ڈر دکھاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں آئے تو بھاجہ پا جائے گی شف سے نہ آ جائے گی ہم سیکیولر ہے ہم کو دو لیکن جب انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ اب یہ خوم بھی بیدار ہو چکی ہے اور اس میں بھی وہ ہمت آ چکی ہے کہ کل تم سے یہ سوال کرے گی کہ جس ممبئی ہائی کورٹ نے دو ہزار چودہ کے اندر تمام دستاویس دیکھے امپیریکل ڈیٹا جسے کہتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے دیکھا پڑا سمجھا تب عدالت نے یہ فیصلہ لیا آدیس جاری کیا گیا کہ مسلمانوں کا ایڈوکیشن کا پرشنٹیج اس راجعہ میں اس ملک کے اندر سب سے کم ہے کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے اگر اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے کے باوجود بھی یہ سرکار یہ حکومت ہمیں یہ ریزرویشن کیوں نہیں دے رہی ہے میں اور وارث پتھان دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک مہراشتہ کی ویدھان سبھا کے اندر ایمیلے تھے اس وقت کانگریس کے راشتروادی کانگریس کے سمادوادی پارٹی کے آمدار ایمیلے تھے اور لڑتے تھے پی جے پی کے مکہ منتری ڈیویندر فڈنویس سے اور شیف سینہ سے لڑتے تھے اور یہ مان کرتے تھے کہ عدالت نے مسلمانوں کا پانچ پرسن ریزرویشن دیا ہے بھارتی ایجنٹا پارٹی شیف سینہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کی ترقی ہو مسلمانوں کو ریزرویشن دو عدالت نے بولا ہے اتنے زوردار بھاشن کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کتنے ہمدرد ہیں میرے خوم کے دو ہزار انیس کے بعد تختہ پلٹ گیا اب حکومت میں آگئے ہیں ویروت میں جب تھے تو اس بھارتی ایجنٹا پارٹی اور اس شیف سینہ سے مانگتے تھے جن کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ملک کا مسلمان ترقی کرے تعلیم حاصل کرے لیکن ہاں ستہ کے اندر اگر تم بیٹھے ہیں مارا شاہ کی ویدھان صبح کے اندر اگر تم جا کر بیٹھے ہیں تو تمہیں وہاں پہنچانے کے اندر یہی ہمارے غیور مسلمانوں کا ہاتھ ہے کہ تم وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں لیکن ستہ میں آتے ہی تیور بدل گئے دو سال سے کوئی ذکر نہیں ہم نے انتظار کیا کہ آپ کچھ فیصلہ کریں گے تب کریں گے لیکن نہیں جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم آئیں گے تم سے سوال کرنے کے لیے تو کیا کیے پولیس والوں کو آگے کر دیئے بولے رکاؤ ان کو کیسا تو بھی رکاؤ کر کے تو میں نے ان کو بولا سرکار ہم سے ڈرتی ہے اسی لیے سرکار ہم سے ڈرتی ہے اسی لیے پولیس کو آگے لیکن یقین مانیے آپ اپنا کام کر رہے تھے ہمیں معلوم ہے کہ کون کون لوگ کون کون لوگ اس کے اندر کھیل کھیل رہے تھے کہ ہم آنا نہیں کر کے ہم آنا نہیں کر کے کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی تھی میں وہ تمام نوجوان جو مہراشرہ کے کونے کونے سے آئے میں ان کا تہدل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم یہاں تک پہنچے تو صرف اس لیے کہ میں اکیلا نہیں تھا جب مجھے روکتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ میرے پیچھے الحمدللہ کتنی بڑی تعداد اور کتنی بڑی طاقت کھڑی ہوئی ہے حد تو یہ ہو گئی حد تو یہ ہو گئی کی واشی کے پاس جب ہم آئے نیوی ممبئی میں اگر کوئی ورش پولیس ادھیکاری یہاں پر موجود ہے تو سنیے سہاب ہم نے اپنی کسی بھی گاڑی کے اوپر ہم نے اپنی پاٹی کا جھنڈا لگا کر نہیں لائے ہم نے کوئی ہرا نیلا پیلا بھگوا جھنڈا لگا کر نہیں آئے ہم نے ہمارے اس ملک کے ترنگے کو ہمارے گاڑیوں کے اوپر لگا کر ہم نے ترنگہ ریلی بول کر لے کر آئے اس ترنگے کا جس کی ہم عزت کرتے ہیں جس کے اوپر ہمیں گرو ہے فقر ہے لیکن واشی میں ہماری جیسی ہی گاڑیاں روکی گئی اتنی پولیس تھی وہاں پر اتنی پولیس تھی کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ میں خاصدار ہوں یا کوئی آتنکی ہوں جو اس کے لیے اتنے سارے لوگ مہمان میرے انتظار میں یہاں پر کھڑے ہوئے تھے کر کے لیکن وہاں پر کچھ پولیس والوں نے ہم کو آدیشت کیا اور کہا کہ ہم آپ کو آگے جانے دیں گے آپ اپنے گاڑیوں سے یہ ترنگا نکال دیجئے یہ واشی کے ایک ورش پولیس ادھیکاری نے میڈیا والے بھی وہاں پر تھے ان کے سامنے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو اگر ممبئی جانا ہے تو آپ ترنگا نکالیے اپنی گاڑی میں رکھیے اور آپ آگے جا سکتے ہیں میں نے ترنگا نکالا گاڑی سے خود نیچے اترا اور میں نے کہا کہ گاڑی تو رکھ میں پیدل جاؤں گا لیکن ترنگے کو نہیں چھوڑوں گا اور جب میرے پیچھے میرے نوجوانوں نے اپنے اپنے ہاتھ میں ترنگا لے کر ہم روٹ پہ چلنے لگے تب پولیس والوں کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے پھر بولے جاؤ آگے ممبئی بس یہ ہی ہمارا تھا یہ رکاوٹیں کیوں اور کس وجہ سے کی جا رہی ہے الیکشن آئے گا جب بھی آئے گا جس کسی کو جس جماعت کے اندر جانا ہے جس کا جھنڈا پکڑنا ہے کس کا مفلر پہننا ہے یہ آپ کا اختیار ہے لیکن ایک مرتبہ ہم سب کو مسلمان بن کر سڑکوں پر اترنے کی ضرورت رہے گی میرے بھائیہ اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے لوگ کہیں گے کہ کیا ہوگا پانچ پرشن ریزرویشن سے کیا نہیں ہوگا تیرنو ہزار اکر اکر زمین اگر وقت کی اگر ہم مسلمانوں کو واپس مل جاتی ہے تو مہاراش شاہ کے دیوندر فڈنوے صاحب مہاراش شاہ کے ادھو تھاکرے صاحب شرط پوار صاحب کانگریس کے نیتا میں آپ کو یہ زبان دے کر جانا چاہتا ہوں کم تم وہ تیرنو ہزار اکر وقت کی زمین ہم کو لوٹاؤ جو ہر سال مسلمانوں کو تین سو چار سو کروڑ روپیے کا مائنورٹی بجٹ دیتے ہیں وہ بجٹ نہیں دینا تین سو کروڑ تو خیرات میں ہم تمہیں دے دا لیں گے وہ زمین ہمارا حق ہے اور اس کے لیے ایک مومنٹ چلانے کی ضررت ہے آج چھوٹی سی ایک جھاکی دکھائے تھوڑے پریشان ہو گئے فیاض بھائی مہاراش شاہ ویدان صبح کا ادھیویشن آنے والا ہے اب ایک دھرنا جو ہے جب ان کا ادھیویشن رہے گا جب یہ اندر بیٹھیں گے تو ان کی بجانے کے لیے ہم لوگ باہر کھڑے رہے ہیں بہت ڈرتے ہیں یہ جب اندر بیٹھتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ آگئے یہ ٹوپی والے داڑی والے یہ خوم نکل کر آگئے ہیں اپنی واٹ لگنے والی ہے ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیسا کھلوار کیا ہے اگر میں اپنی زبانی اگر کہوں گا تو شاید آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا اگر میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیسا بے خوف بنایا گیا تھا میں اپنی زبانی کہوں گا کہ کس نیتا نے چاہے وہ نواب ملک صاحب ہو عارف نسیم خان صاحب ہو ابو آسن صاحب ہو صرف وسط بھائی نے اجازت دینا اگلا الیکشن تو امتیاز علیل ان کے خلاف ممبئی میں آکے تمہارے گھر کے اندر لڑکے جائے گا اور نکال کے جائے گا انشاءاللہ ہماری وجہ سے وہاں گئے اور بلے کون ہوئے سی پپا بل گئے لیکن میں یہاں جانے سے پہلے سرکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدے دیکھئے اس ملک کے اندر مسلمان مائنورٹی کے اندر سب سے بڑی میجورٹی ہے اگر یہ ملک کو ترخی کرنا ہے تو مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ کر یہ ملک کبھی ترخی کے راستے پر نہیں جا سکتا ہے اگر ہم کو اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی ترخی کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہے سرکار میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے جو کرتوتیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن سرکار ہم سے کتنی درتی ہے اس کا اندازہ مجھے کل رات میں ہوا کہ کل رات میں سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور رات میں بارہ بجے وہ نوٹیفیکیشن مجھے بھیجا گیا آپ اگر پڑیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئیں گا کتا ڈرتی ہے کیا لکھے ہیں معلوم نوٹیفیکیشن میں بولے ممبئی میں اومیکرون ہے تو اسی لئے اومیکرون کی وجہ سے گیارہ تاریخ یعنی کی آج اور بارہ تاریخ یہ دو دن کوئی بھی دھرنا کوئی بھی سبحہ کوئی بھی سمیلن نہیں ہوں گا دو دن کے لیے یعنی کی گیارہ اور بارہ جب ہم یہاں پر ہیں تو اومیکرون ہم جاتے ہی سب شروع اگر آپ بولے ہوتے اصد بھائی اجازت دی ہے تیرہ تاریخ کے دن پھر آ جائیں گے گاڑیاں لے کے یہاں پہ پھر تو روک نہیں سکتے ہیں ہمارے کو تو یہ دیکھئے کیسی باکلا آٹھ ہے کہ ہم کو روکنے کے لیے ایک ایسا نوٹیفکیشن رات میں بارہ بجے نکالا گیا کہ یہ دو دن کے لیے ہے تو ہم کوئی بھی سبحہ کو اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں پر آئے الحمدللہ میں آپ لوگوں کا تمام لوگوں کا تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں